رفان علی صاحب اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے امریکہ میں دونوں امیدوار اپنے اپنی جیت کا اعلان کر رہے ہیں نیر صاحب نے بھی بولا کہ ٹرمپ جو ہے اس وقت ذرا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں لیکن سر ہم نے لاز جو الیکشن ہوئے تھے جس پہ ٹرمپ صدر بن گئے تھے اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ بڑا ٹائی اپ تھا ان کا اور بہت ساری سٹیٹس پہ ہیلری کلنٹن صاحبہ جو ہے بڑتر ہی حاصل کیوئی تھی لیکن پھر جب فائنل ریزلٹ آیا تو ٹرمپ صاحب جیت چکے تھے اس وقت بھی کچھ اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل جو ہے یہ وینرز وینر ٹیکس آل کا جو نظام ہے یعنی کہ جو ہے وہ الیکٹرال کالیج کے ووٹ جو ہے وہ ڈیسائسیو جو ہے وہ ہوتے ہیں تو الیکٹرال کالیج میں اگر جو ہے یہ جو ہے کہ اگر ایک ووٹ سے بھی اسٹیٹ کو جیت جائے ٹرمپ تو وہ پوری اسٹیٹ کے جو ووٹ ہوں گے الیکٹرال کالیج کے وہ ٹرمپ کی طرف چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ پاسا پلٹ سکتا ہے لیکن یہ کہ بگ جو جو چنک ہے یعنی کہ جو ووٹ جو ہیں الیکٹرال کالیج کے جیسے کہ کلیپورنیا ہے پچپن ہے یا جو ہے ٹیکساس ہے ارتیس ووٹ ہے اس کے تو یہ جو الیکٹرال کالیج کے جو ووٹ ہوتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں اگر جو سو فیصد کاؤنٹ ہو جائیں اور یہ جو ہے جو ہے اسٹیٹ جو بڑی والی جو ہے کہ جس میں ایک میں پچپن ہے ایک میں ارتیس ہے اور ایک ایک میں جو ہے انتیس انتیس ہے اس طریقے سے نیچے آتے جائیں تو بیس اٹھارہ سولہ اس طریقے سے باقی تو جو ہے کسی کے پاس چار ہیں پانچ ہیں دو ہیں اس طریقے کی سیٹے ہوتی ہیں تو یہ جو چیز ہے کہ وہ جو Electoral College کے vote ہوں گے vote decide کریں گے کہ جو ہے winner کون ہے کیونکہ جو ہے Hillary Clinton بھی جو جنرل جو vote جو ہے پورے ملک کے جو امریکہ کے اس voting میں جو ہے Hillary Clinton کے vote زیادہ تھے لیکن Electoral College کے جو vote سے وہ کم تھے اس ویہا سے وہ ہار گئی تھی تو سیم پوزیشن ابھی بھی ہے تو جو ہے سوئنگ اسٹیٹ کے حوالے سے بھی جو باتیں ہو رہی ہیں تو مطلب جو ہے آٹھ ریاستوں کو جو ہے وہ بعض لوگوں نے تو جو ہے وہ آٹھ ریاستوں کو سوئنگ خرار بھی ہے بعض چھے کو کہہ رہے ہیں بعض جو ہے اس کو تھوڑی تعداد بڑا جاتے آٹھ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں تو سوئنگ اسٹیٹس میں بھی جو ہے معاملات جو ہے وہ چلتے رہیں گے کہ یہ یا وہ لیکن جو دوہزار سولہ کا جو election result ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ Democratic نے کافی حد تک loose کیا ہے جو بلو اسٹیٹ ہوتی تھی traditional جو دوہزار کے election سے یعنی کہ جو ہے 2016 کے election سے پہلے تک 2012 تک جو ہے انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو ہے Democratic جو بلو اسٹیٹ تھی ان کی جو پوزیشن تھی وہ دوہزار سے پلس جاتی تھی دوہزار بیالیس تک چلی جاتی تھی اور 179 Republican کی جو ریڈ اسٹیٹ ہوتی تھی وہ اسٹینڈ کرتی تھی تو 179 پہ تو جو ہے وہ بلدہ جو ہے وہ Republican تو کانسنینٹ رہے لیکن پچھلے جو ہے 2016 کے election میں ہوا یہ کہ جو اس کی جو ہے بلو اسٹیٹ تھی اس کا جو ہے وہ شرنگ ہوا اور جو ہے وہ 195 پہ آگئے ٹھیک ہے تو کہاں جو ہے وہ پہلے جو ہے اتنا اوپر ہوتا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے دوہزار بیالیس ووٹ پہ بلو اسٹیٹ اسٹینڈ کرتی تھی دوہزار بارہ کے الیکشن تک ٹھیک ہے دوہزار کے الیکشن سے لے کر یہ ٹرین تھا تو یہ جو ہے انپریڈکٹیبل اور انسرٹینٹی جو ہے اس کو آخری وقت تک رہتی ہے امریکہ کے الیکشن میں جیسے کہ فلوریڈا والا مسئلہ تھا کہ فلوریڈا کے بھی جو ہے وہ ووٹ جو ہے انتیس ہے تو یہ کوئی کم مطلب جو ہے وہ مارجن نہیں ہوتا ہے تو فلوریڈا سوئنگ کرتی تھی تو ابھی تک جو ہے بسلام کے جو جو رزلٹ آرہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہیں پچاس فیصد ووٹنگ کاؤنٹ ہوا ہے کہیں جو ہے نائنٹی پرسنٹ کاؤنٹ اس طریقے سے چل رہا ہے تو یہ آخری وقت تک جو ہے چلتا رہے گا ٹھیک ہے کہ جب تک جو ہے الیکٹرال کالیج کے ووٹ کی جو ہے ہتمی پوزیشن ایک طرف نہ ہو جائے ٹھیک ہے